اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے سنسنی خیز ویڈیو میں ہم آپ کو تین بہت بڑی نیوز دینے جا رہے ہیں جو اس وقت آپ کو سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی سب سے پہلی چیز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پاکستان کے مشہور ترین کمیڈی شو یعنی خبرہار اور اس کے مشہور ترین انکر پرسن افتاب اقبال صاحب کو نگران وزیرعالہ کے لیے اپنا امیدوار مقرر کر دیا ہے دوسری اہم ترین خبر جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے اپنے باپ کو کھری کھری سنا دی ہیں اور انہوں نے اپنے باپ سے الہدگی اختیار کر لی ہے یہ خبر آپ کو کسی بھی مین سٹریم میڈیا پر نہیں ملے گی کیونکہ یہ باثر لوگ ہیں اور انہوں نے اس خبر کو چلانے نہیں دیا جبکہ ناظرین تیسری بڑی نیوز چیئرمین تحریک انصاف کی ویڈیوز کا معاملہ یہ معاملہ آخر دن با دن کیوں بڑھتا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین یعنی عمران خان کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں اور انہیں دھمکی دی جا رہی ہے آخر کون سے وہ دو بڑے تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے تو آپ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا واج کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو انڈ میں چینل جا کے ضرور سبسکرائب کریں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے اب پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی الیکشن بلکل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ملک جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے اب ناظرین اگر ہم مرکز کی بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف روزانہ یہ کہتے ہیں کہ آج یا کل قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی اور صبحی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی جائیں گی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جلیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ملک میں تمام اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور ملک میں نگران حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے گا اور اس کے بعد تین ماہ کے اندر اندر جنرل الیکشن کروائے جائیں گے اور جو بھی پارٹی جیتی اس کے بعد وہ اقتدار میں آئے گی ناظرین دوسری سب سے بڑی خبر جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے اپنے باپ سے الہدگی کا اعلان کر دیا ہے آخر انہوں نے یہ الہدگی کیوں کی میڈیا پر یہ کیوں خبریں نہیں آئی یہ تمام ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں اور علی ترین کے میڈیا گروپ کے سب سے بڑے ایڈوان نے اس خبر کی تصدیق کی ہے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین جب سے انہوں نے شباز شریف اور حمزہ شباز سے ہاتھ ملائے ہیں تب سے علی ترین اور جہانگیر ترین کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے علی ترین اپنے باپ سے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ آپ حمزہ شباز اور شباز شریف سے ہاتھ نہ ملائیں آپ نیوٹرل ہو جائیں نہ آپ عمران خان کے ساتھ کڑے ہوں بلکہ ان چوروں کے ساتھ آپ ہرگز نہ کڑے ہوں کیونکہ ان تمام لوگوں نے آپ کو پوری زندگی پوری زندگی انہوں نے آپ کو برا بلا کہا کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے آپ کیونکہ مشکل وقت ہے تو وہ آپ کے پاؤں پکڑ رہی ہیں مگر جہانگیر ترین نے عمران خان کے بغز میں علی ترین کی بات کو نہیں مانا اسی بات کی بنیاد پر علی ترین نے اپنے باپ سے الہدگی کر لیا اور انہوں نے اپنے باپ کو واضح الفاظ میں کہا کہ مجھے ایسی دولت کی کوئی فکر نہیں میں نے ایسی دولت کا کیا کرنا ہے کہ جس دولت میں میری ذرہ بھی عزت نہ ہو میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا میں آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں علی ترین نے مزید کہا کہ میرے باپ نے پہلے تو اپنا مستقبل تباہ کیا پھر میرا مستقبل تباہ کیا اور اس کے بعد ان 18 امٹی ایز کا مستقبل بھی تباہ کیا اور وہ بہت جلد عمران خان سے ملاقات کریں گے اور آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ انکشاف بھی کر دوں کہ بہت جلد وہ عمران خان کے ٹکٹ پر یعنی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں ناظرین تیسری سب سے بڑی خبر چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی روز بروز خفیہ ویڈیوز کا ذکر ہوتا ہے اور کچھ تو ان کی تصویریں ایڈٹ کر کے لیک کر دی گئی ہیں ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف یعنی ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ساتھی فواد چودری ہے جو کہ اون چودری کے ساتھ مل کر عمران خان کے موبائل میں سے کچھ چیزیں لیک کر رہے ہیں اور ان کو ایڈٹ کر کے نون لیک کو دے رہی ہیں اور مزید ایڈیشن نون لیک ملا کر یہ تمام ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ناظرین فواد چودری جیسے لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ تو عمران خان کے ساتھ دل سے ہیں نہ کسی اور کے ساتھ یہ لوگ اپنا مفاد ہر حالت میں سب سے پہلے رکھتے ہیں ہماری امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ